بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی چکن چپلی کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت سمپل اور ایزی اور بہت مزیدار کباب بنتے ہیں تو چلی آئیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں مل سکیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے آدھا گلو چکن کا قیمہ ہے اور یہ بہت باریک نہیں لینا آپ نے ذرا سا دردرہ ہی لینا ہے اس کے علاوہ ایک میڈیوم سائز کی پیاز ہے اسے گریٹر کے اندر گریٹ کر لیں ایک میڈیوم سائز کا ہی ٹیماتر ہے اسے بھی فائن چوب کرنا ہے اور اس کے بیج اور پانی جو وہ نکال دیں صرف آپ نے اس کا گودہ استعمال کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے ایک انڈا پھیٹا ہوا ہے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے ہم کباب میں یوز کریں گے اور باقی کا صرف نمک ڈال کے ہم فرائے کر لیں گے ساتھ ہی میں اس کے اندر دیر ٹیبل سپون میدہ لیا ہے میرا چکن چونکہ کافی کم ہے اس لیے میں میدہ یوز کریں ہوں کیونکہ بیسن سے کلر تھوڑا ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ چاہیں تو بیسن بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو بریڈ کرمز بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی ایک بائنڈر یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے مسالوں میں ہمیں چاہیے ہیں ہاف ٹیبل سپون یا ہزبے زائی کا کٹی لال میرز ایک ٹی سپون یا ہزبے زائی کا نمک ہاف ٹیبل سپون یا آپ تھوڑا سا کم زیادہ کر سکتے ہیں کوٹا ہوا دھنیا یہ بھنا ہوا نہیں ہے زیرا ہوا دھنیا سادہ ہے بلکل ایک ٹی سپون دردارہ کوٹا ہوا زیرا آدھا ٹی سپون چاٹکہ مسالہ اور کوارڈر ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے گرم مسالہ پاؤنڈر سب سے پہلے ہم چکن کے اندر تمام مسالے شامل کر دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم میدہ شامل کر دیں گے ساتھ اسے اندر جائیں گی ہری میرچیں پیاز اور ٹیماتر ٹیماتر میں تھوڑا سا کم لے رہی ہوں مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے آپ ہزوڑی گائکا لے سکتے ہیں تمام کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی کباب بنائیں تو آپ ایک چھوٹی سی ٹکیا بنا کے اور اسے فرائے کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو بائنڈر کی ضرورت ہے تو کم یا زیادہ تو آپ اس کے اندر اور بائنڈر شامل کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم صرف دو ٹیبل سکون انڈے ڈالیں گے اب یہ مجھے تھوڑا سا ڈھیلا لگ رہا ہے تو اس میں میں ایک ٹیبل سکون میدہ اور شامل کر دوں گی بس آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنے مکسٹر کی کنسسٹنسی دیکھنی ہے اور پھر اس کے حساب سے میدہ شامل کرنا ہے اب یہ اس طرح کی کنسسٹنسی جو ہے یہ اس کی بلکل صحیح ہے تھوڑی سی اس سے اگر ہارڈ بھی ہو تو بھی چلے گی ہرہ دنیا شامل کر کے ہم اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیے اور اسے تقریبا ہم آدھے گھنٹی کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑیں گے اور پھر کباب بنا کے ہم اسے فرائے کریں گے آپ برگر بنا کے دیکھئے گا چپلی کباب سے بہت ہی تیسٹی برگر بنتے تو آج میں اس سے برگر ہی بناوں گی تو دیکھیں میرے کباب کے جو ہے چھے پورشن ایک برابر کے کر لیے تھے اب سمپلی ہم نے یہ کرنا ہے ہاتھ کو ہم نے گھیلا کر لینا ہے کباب کا ایک پورشن اٹھانے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سمال کے ہم نے گول شیپ دینی ہے اور اس کا بہت ہی ایک سیکٹ گول شیپ نہیں آتا تو اس میں کوئی ایسی عیشو کی بات نہیں ہے تو بس یہ ہمارا ریڈی ہے اسے ہاتھ کے ہاتھ ہم جو ہے وہ فرائی پین میں ڈالتے جائیں گے بلکل تھوڑے سے تیل میں ہم اسے فرائی کریں گے ایک دیکھیں میں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے اور ایک سائٹ سے کلر آجے گا تو ہم اسے پولٹ دیں گے دونوں طرف سے جب اس کا کلر اچھا آجے گا تو بس پھر ہم اسے نکال لیں گے تھوڑا سمی سے اور کروئی اور اس کے بعد میں سے ٹیشو پیپر کے اوپر نکال لیں گے تو اس کا برگر ہم ریڈی کر لیتے ہیں نچلے پورشن کے اوپر ہم میونیز لگا لیں گے اس کے اوپر جائے گا تھوڑا سا سلاعت پتہ اس کے اوپر چلا جائے گا یہ انڈا تھوڑا سا کیچپ لگا دیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم بھی اپنا کباب رکھ دیتے ہیں دو ادد کھیرے رکھ دیتے ہیں اور یہ والا جو ہمارا پورشن ہے اس کے اوپر بھی ہم دوبارہ سے کھچپ لگا دیتے ہیں میں نے آپ کو مایو گاڑک سوس بھی بنانی سکھائی ہوئی ہے مایو چپ بھی بنانی سکھائی ہوئی ہے تو آپ کوئی بھی سوس بنا کے اور اس کے اوپر شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا کھچپ اس کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اسے بن کر دیتے ہیں تو ہمارے بہت ہی یمی اور بہت ہی آسان چکن چپلی کباب بلکل ریڈی ہیں انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈبیکس دیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سکتے ہیں